افلاتون سکرات کا شاگر تھا اور ایک دفعہ افلاتون سکرات کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یا استاد آپ کا یہ جو نوکر ہے یہ بازار میں آپ کے بارے میں بڑی ہزا سرائی کر رہا تھا تو سکرات مسکرائیا اور اس نے کہا کہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا تو افلاتون نے کہا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا جو ہی وہ بات کرنے لگا تو سکرات نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور کہا کہ یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا تم نے اسے تین کی کسوٹی کی اوپر پرکھا ہے افلاتون نے کہا یا استاد نہیں مجھے نہیں پتا کہ تین کی کسوٹی کیا ہوتی ہے تو سکرات نے کہا کہ یہ بات جو تم مجھے بتانے لگے ہو کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ بات سچی ہے یہ سچ ہے افلاتون نے کہا یا استاد نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ ہے پھر سکرات نے کہا کہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ بات اچھی ہے افلاتون نے کہا یا استاد نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات اچھی ہے پھر سکرات نے کہا کہ جو بات تم مجھے بتا رہے ہو یا بتانے لگے ہو کیا یہ میرے فائدے کی ہے افلاتون نے نفی میں سر لائے اور کہا یا استاد نہیں اس میں آپ کا فائدہ بھی نہیں ہے تو پھر سکرات نے بڑے تاریخی الپاز کے سکرات نے ہی کہا کہ کیا تم مجھے ایسی بات بتانا چاہتے ہو جس کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے تمہیں شک ہے کہ یہ سچی بھی نہیں ہے اور پھر کیا تم مجھے ایسی بات بتانا چاہتے ہو جو اچھی بھی نہیں ہے یا تم مجھ کو ایسی بات بتانا چاہتے ہو جس میں میرا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی تم کسی کے بارے میں کوئی بات کرو یا کوئی بات کسی تک پوچھاؤ تو اس کو تین کی قسوٹی کی اوپر ضرور پر رکھ لو کہ کیا وہ بات سچی ہے کیا وہ بات اچھی ہے کیا وہ بات جو ہمیں کرنے لگاؤں اس کو کسی دوسرے کو فائدہ بھی ہے یا نہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ٹیکسٹ آتے ہیں پوسٹ آتی ہیں اور ہم ان کو بینہ سوچتے سمجھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو بات ہم دوسرے سے شیئر کرنے لگے ہیں کیا یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جو بات ہم دوسروں تک پوچھا رہے ہیں یہ بات اچھی بھی ہے یا نہیں ہے اور ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جو بات ہم دوسروں تک فارور کرنے لگے ہیں دوسروں تک پوچھانے لگے ہیں پوسٹ کرنے لگے ہیں اس میں کسی کا فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے آج سے چوبیس سو سال پہلے سکرات نے اس کی ایک کسوٹی بتا دی تھی اور وہ بڑی شاندار تھی اس کے بعد سکرات کے جتنے بھی طالب علم تھے جتنے بھی اس کے سٹوڈنٹس تھے جو اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی بات ہوتی تھی تو وہ اس کو اس تین کی کسوٹی کی اوپر ضرور پرکھتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بات کسی سے شیئر کریں جب بھی کسی کی بات کسی اور سے کریں تو اس میں ان تین باتوں کا ضرور خیال رکھیں کہ کیا وہ بات سچی ہے کیا وہ بات اچھی ہے اور کیا اس بات کا کسی کو فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک بڑی ہی افیکٹیو جو اوپر شخصیت بنیں گے ادر وائز ہم بھی بہت سارے لاکھوں لوگوں کی طرح ایک ایسی ہی حجوم کی طرح سے ہوں گے کہ جو بغیر تحقیق یہ بات جو ہم دوسروں تک پوچھا رہے ہوں گے یہ سوسائٹی کے اندر ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آج آپ سے شیئر کی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کا بہت شکریہ